ہیلو فرنڈ دس ایز امن پرمار فرام بی پرنٹ ویزا کنسلٹنٹ گریٹنگ سوف دا ڈے آج کی اس کیو اے نی شیشن کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک اپڈیٹ شیئر کروں گا اس کے بعد جو کمنٹس آپ کی طرف سے ہیں ان کا انصر دینے کی کوشش کروں گا تا جو آپ کے کوششنز کا انصر آپ کو مل سکے آج کی اپڈیٹ ہے دیڈلائن آف جین انٹیک بہت سارے بچوں کے کوششن آتے ہیں ایسا ڈیڈلائن کیا ہے جین انٹیک کا کب تک ہم اپنی فائل لوج کر سکتے ہیں جین انٹیک 2023 کے لیے میں نے پہلے بھی آپ سبھی بچوں کو بولا تھا کہ آپ نے جو پرسیسنگ ٹائم ہے امبیسی کا اگر وہ 12 ویک شو کر رہا ہے تو آپ نے کم سے کم امبیسی کو 12 ویک دینے ہیں اپنے پرسیسنگ کے لیے اگر ہم اس کے کارڈنگ دیکھتے ہیں تو آپ کو 15 سبتمبر تک last ڈیڈلائن مان لینا چاہیے کوشش کریے کہ آپ اگست میں ہی اپنی فائل لوج کریں اگر آپ اس سے لیٹ ہوتے تو 15 سبتمبر تک آپ کی فائل لوج ہو جانی چاہیے اگر ہم last to last دیکھتے ہیں تو 30 سبتمبر ایک ڈیڈلائن مان لیجئے اس کے بعد اگر آپ کی فائل جاتی ہے تو آپ اپنا ڈیفرمنٹ لے کر میں میں ہی فائل لگائیے ادروائز ابھی جیسے بچے جون اور جولائی والے بچے سفر کر رہے ہیں اپنے ایزلٹ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں اور سارے گورنمنٹ کالج یونیورسٹیز میں اچھے اچھے کورس آویلیبل ہیں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آج اپلائی کریے within week آپ کو آفر لیٹر آ جائے گا بہت سارے کالج یونیورسٹیز نے آفر لیٹر پہ بھی ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے کسی نے 30%, 50%, 100% ہماری کامپنی وہ ڈسکاؤنٹ آپ کو لے کر دیتی ہے کم سے کم آج کسی بھی بچے نے اگر جین انٹے کے لیے اپلائی کرنا ہے جہاں میں کے لیے اپلائی کرنا ہے تو کم سے کم وہ دو کالج میں اپلائی کریں دو اپشن کو لے کر چلیں بھائی چانس وہ ویڈ لیسٹ میں چلا جاتا ہے آپ کا آفر لیٹر تو آپ کے لیے پرولم نہیں آتی آج اگر جین انٹے کے بارے میں بات کرتے ہیں آج اگر ہم نے آفر لیٹر اپلائی کیا تو شام تک ہو سکتا ہے کہ وہ آفر لیٹر کا ریورٹ آ جائے کہ جے کورس فل ہو چکا ہے آپ کوئی آدھر آپشن دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ نمبر آف اپلیکیشنز جین انٹے کے لیے بہت سپیڈ سے جا رہی ہیں اگر آپ کے پاس دونوں ڈاکومنٹس اکیڈمک ڈاکومنٹس اور آپ کا آئل سکور دونوں ہیں تو آپ اپنا جین انٹے کا پروسس جتنا جلدی ہوتا ہے اس کو شروع کر سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ میہ والے بچوں کے لیے بھی کافی اچھی سپیڈ سے جو اپلیکیشنز جا رہی ہیں اگر آپ میہ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بینہ دیریہ کیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں آج کی اس کیو انی شیشن کی ویڈیو میں جو فرسٹ کوشن ہمارے پاس ہے وہ ہے وشواش روڑا جی کا ہیلو سر فائل لوجڈ 11th میں میڈیکل اپ ڈیٹر 19 جولائی بائیو میٹرک اپ ڈیٹر 2 ڈے مارننگ 4th اگست when can I expect PPR پلیز رپلائی fresh case SDS وشواش روڑا جی جو سب سے پہلے تو مجھے جی سمجھ نہیں آیا آپ کا جی آپ نے 19th 11th میں کو فائل لوجڈ کی ہوئی ہے اور بائیو میٹرک اپ ڈیٹ ہوتا ہے 4th اگست کو تو کافی سمیں لے گیا آپ کے لیے تو جی میں کہوں گا مگر ابھی بھی اگر آپ کا جی سارا اپ ڈیٹ ہو گیا تو کبھی بھی آپ کا جلٹ آ سکتے کیونکہ آپ کی فائل می میں ہی کنسیڈر کی جائے گی کہ وہ می کی فائل ہے تو ابھی اس کے اپ ڈیٹ ہونے سے جی امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو جلدی ہی ریزلٹ آ سکتا ہے مگر depend کرتا ہے کہ آپ کا فائل پروسیسنگ میں کب جاتا ہے تو اس کے کارڈنگ می والے بچوں کے لیے کافی اچھے چانس ہیں کہ ان کو سمیں پر اپنا ریزلٹ مل جائے درشن پال کورجی Hello sir I reply 21st May St. Clair Mississauga campus for data analytics and sir deadline 8th August submit PPR should I wait or defer 8th August آج 11th August جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو آپ نے decision لے لیا ہوگا deferment لے لیا ہوگا جہاں آپ کو result آ گیا ہوگا تو depend کرتا ہے reason کیا رہتا ہے کہ کوئی بچے کا deadline ہے تو آپ نے کم سے کم تین دن پہلے تک اپنا decision لے لینا ہے اس سے زیادہ late آپ کریں گے تو آپ کو deferment میں بھی problem آ سکتا ہے اگر deferment میں problem آئے گا تو آپ کا tuition fees کا جہاں آپ کی seat کا جو آپ کے college میں seat ہے اس کا بھی سرمائی فائل لاشد on 13th May 20th میں بائیومیٹرک اپ ڈیٹیٹن 26 جولائی ویزا رفیوزل آئل سکسیچ 12th 2021 پاس آؤٹ with 92% non-medical 10th 78% 2019 course electronic engineering technology نیو بیسپک community college reason of refusal not stay in canada ان کرسیس دیکھئے بہت اچھی profile ہے آپ کی میں خود سیر سے حیران کیونکہ آپ کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا 92% non-medical کے ساتھ بچے کو refusal آیا ہے course 5176-0001 پہ اپنی SOP شیئر کر دی کیا ہم آپ کی help کر سکتے ہیں آپ کو 100% guide کیا جائے یہ تو ایک ایوریج پرفائل آپ کی ہے تو آپ نے جو کالچ چوز کیا ہے وہ ٹھیک ہے آپ کا جو جونیورسٹی ہے وہ آپ کی ٹھیک ہے اس میں کوئی پال نہیں ہے کورس آپ نے ٹھیک چوز کیا ہے اگر ایسے اگر پرفائل تھوڑا ایوریج ہوتا ہے تو میں ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں کہ جنرل سٹڈی میں ٹرائی کریں انجنینگ کورس مت کریں مگر پھر بھی آپ نے ایک صحیح سیلیکشن کیا ہوا ہے تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے ابھی ویزا آفیسر پہ کہ وہ کیسے اس پر ایکٹ کرتا ہے تو کافی اچھے مجھے چانس لگ رہے ہیں تو باقی ڈپینڈ کرے گا ویزا آفیسر اس کو کیسے لیتے ہیں ارشدی پالک جی کا کوشن آئی لانچ مائی فائل آن 15 جون وین کین ایکسپیکٹ پی پی آر اور کرن رانہ جی کا نائنٹھ می ریزلٹ نائنٹھ می اور 15 جون جون اور می والے بچوں کے لیے تو بہت اچھے چانس ہیں اور جون بالے بچوں کے لیے 50 50 ہیں دونوں کے لیے ایک چیز کامن ہے کہ آپ کی لاسٹ ویٹ آر ڈیفرمنٹ کب ہے اور کتنے دن آپ اور ویٹ کر سکتے ہیں ڈیلی بیس سے تیس ہیار پی پی آر آ رہی ہیں جانہی کہ فائل پروسیس ہو رہی ہیں اس میں ریفیوزل بھی ہیں پی پی آر بھی ہیں اگر آپ دس دن کا بھی سمجھ لیتے ہیں تو آپ مان کر چلیے کہ کتنے نمبرز میں آپ کی فائل پروسیسنگ ہوگی اور اس میں آپ بھی لکی ون ایک لکی ہو سکتے ہو جس کا ایزلٹ آپ کو آ جائے گربیر جی کا کوششن ہے ہائی سر فائل لوج 12th میں ایس جس فریش فائل 6.5 بینڈ نورلیزن 6 کورس کمپیوٹر پروگرامی 10th 94% 2019 12th 88% in 2021 in non-medical steam کمپیوٹر مارکس in 10th 99 کمپیوٹر مارکس in 12th 90% بائیومیٹرک ایرث میں medical not updated jet گربیر کور جی آپ کی پروفائل اچھی ہے کوئی پرالم نہیں ہے 88% non-medical with کمپیوٹر ایڈیشنل ہے پروگرام بلکل ٹھیک ہے کافی اچھے چانس ہے بس آپ کا جو main ہے کہ آپ کا result آئے گا جا نہیں ہے کہ جو depend کرتا ہے processing پہ کیونکہ کینیڈا میں کوئی بھی ایسا timeline جا time frame نہیں ہے کہ آپ نے کب فائل لگائی تھی اور کب آپ کو result آئے گا مگر result positive آنے کے پروفائل آئے 7 اور لیزن سکھ کیمبرین کالیج کمپیوٹر سسٹم تکنالوجی پاس آؤٹی 2021 12th 88% non-medical 82% it's 4 4th اگست still not having any update what should I do depend کرتا ہے اپنا جو آپ کا last year deployment مگر آپ کی پروفائل کے recording آپ کی course selection بالکل صحیح ہے کیمبرین کالیج کا کوئی پرالم نہیں ہے میرے خیال میں ہنسن آپ نے لیا ہو اس میں کوئی پرولم نہیں ہے آپ لے سکتے ہیں کیونکہ پروفائل آپ کی اچھی ہے ابھی جو last year of deployment کے recording آپ wait کریے درویس آپ کو deployment لینا پڑے گا next question hello sir I applied on 28th April for September and taken Fleming College Toronto campus for global business management my academics are 10th 67% 12th 68% commerce become 5.8 CGPA 2020 I have 2 year of work experience and I attached my tell date experience letter bank statement attached ITR 10 lakh rupees property valuation report 1 year 7 or less than 6 what are the chances 28th April کو آپ نے apply کیا بلکل صحیح time ہے اس سے perfect time نہیں ہو سکتا کوئی بھی April والے بچوں کے لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بلکل صحیح ٹائم پہ آپ نے بیسی کو اپنی فائل دے دی تھی فلم کالج ٹرنٹو اس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بی کم میں کم ہے تو ٹویلتھ پیٹر برو جو ان کا مین کیمپس آپ اس کو لیجیے ٹرنٹو کیمپس میں مت بار بچوں کو کہتا ہوں کینیڈا جانے کے بعد ایک دو سال لگانے کے بعد آپ کھیں بھی شفٹ ہو جائیے مگر سٹارٹنگ سے ایک بار جو آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں نے کینیڈا کا ویزا لے کر فلائی کر بچے بچے کے پاس اگر اچھی پروفائل نہیں اچھا اچھا جاب پروفائل کا اس کا سکور بہت اچھا نہیں ہے تو اس کو آئی بیم جن جی بیم میں جانا چاہیے باقی آپ سارا ٹھیک ہے آئل سکور آپ کا ٹھیک ہے پھر بھی میں آپ کے لیے جہی امید کروں گا کہ آپ 100% ویزہ آئے پرید کورج آئی ام اپلائی ٹھیک دون کیمپس فائل سامنے ٹوانٹی ٹو می بائی می ٹھیک دیکھیں ڈیفرمنٹ کے چانس تو پرید جی ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا سمیں ہے اور اس سمیں تک آپ کو ویزہ آتا نہیں آتا مگر جو ٹوانٹی ٹو می کا ہے فائل اس میں چانس بہت جیادہ ہیں کہ آپ کو ویزہ آنا چاہیے مگر ڈیپین کرتا ہے کیونکہ بہت سارے بچے دسمبر چنوی کے بھی ویٹ کر ریزلٹ کی تو امبیسی میں فائل لینگ کا جو سسٹم ہے وہ کسے پروسیس ہو رہا ہے اس کو کلیر کر پانا تھوڑا مشکل ہے اکتوبر انٹیک کے لیے تو کافی اچھے چانس ہے کیونکہ آپ کو جہاں پر کافی سمیں مل جائے گا اور ہنڈر پرسنٹ آپ کے لیے ایک کافی اچھا چانس ہے جنہوں نے اکتوبر میں فائل لگائی ان کے لیے کوئی بہت بڑا ایشو جہاں پر مجھے نہیں نجر آرہا سر آئے کمپیوٹر انجننگ ٹوانٹی 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 آئل سکس ایچ آئر سیف لیٹر گومج یونیورسٹی وانیر کورس انفرمیشن ٹکنالجی کر سکتے ہیں بلکل صحیح ہے کمپیوٹر انجنگ اگر میرے پاس بھی آپ کی فائل آتی تو میں بھی آپ کو جہی دیتا اور آپ کے ریزلٹ آنے کے کافی اچھے چانس بھی مجھے لگ رہی نیکس کوششن ہے آئل سیفن نور لیزن سکس پنٹ فائی ایم سی سیکالوجی نائی پنٹ تری سی جی پی ٹوانٹی ٹوانٹی پاس آوٹ بی جہاں پر تھوڑا سا آپ جو جلائی والی فائل ہے ان کے لئے تو میں کہوں گا کہ آپ اپنے ڈیفرمنٹ کی بات ہنڈ پس کر کر رکھئے در ویس آپ کے لئے پرولم ہو سکتا ہے کوشش کر کہ جن ان ٹیک میں مل جائے ادر ویس آپ کو جو بی بس پوسیبیلٹی ہوگی اس کو دیکھ نا پڑے گا سر i have lost my file on 20th june for project management september and take but due to my university and take and i raised بی form to inform to embassy that i have deferred and upload my new LOSO it will affect my visa processing time آمندیب جی کوئی اس میں issue نہیں آتا بہت سارے بچے جی غلطی کرتے ہیں جب وہ deferment لیتے ہیں وہ embassy کو inform نہیں کرتے جب بھی ان کا defer lo جاتا ہے تو 100% آپ کو web form کے ساتھ update کرنا چاہیے otherwise embassy کے mind میں کہہ رہتا ہے کہ بچے کی classes سٹارٹ ہو چکی ہیں جس انٹیک کے لیے آپ نے apply کیا تھا وہ انٹیک سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی college آپ کو extension نہیں دے رہا تو آپ کا visa application ویسٹ ہو جاتا ہے اس condition میں بہت سٹارٹ آٹو بکٹ کیا ہوا ہے بہت مشکل ہے آپ ٹیفرم لے لیجی جہاں آپ لاز ٹیٹ آف ڈیفرمن چیک کر لیجی ریزن ابھی میرے کارڈنگ تو بہت مشکل ہے آپ کو جین انٹیک کے لیے سوچ نا چاہیے سر آئی will apply for offer letter in mid september جورجین کالج میرے انٹیک سو will i be late does the کالج will close دیکھیں depend کرتا ہے جورجین کالج almost fill ہو چکا ہے for میرے انٹیک میرے کے لیے تو آپ کے پاس چانس ہو سکتے ہیں میرے انٹیک میں کوئی پر نہیں مگر پھر بھی میں آپ سبی کو کہنا چاہتا ہوں جنہوں انٹیک جن انٹیک کے لیے اپلائی کرنا ہے میرے انٹیک کو بھی ساتھ میں کنسیڈر کر کر رکھئے اگر آپ کو جن میں ایک اچھا کالج کورس نہیں مل رہا تو ساتھ کے ساتھ می میں بہت ساری اپلیکیشن جا رہی ہیں خاص کر جن بچوں کو جن میں مل رہی رہی تو اگر آپ اچھے کالج میں جان چاہتے تو کم سے کم دو کالج میں اپلائی کر دیجئے امید کرتا ہوں ہمارے ایفٹس آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے سب سے پہلے تو میں رکیسٹ کروں گا کہ آپ کمارے اس یوٹیو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے اس کے بعد جو بھی بچے ہمارے ساتھ اپنی فائل پروسیس کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے دونوں آفیس بٹھنڈا ابوہر دونوں آپ میرے ساتھ اپوائنمنٹ لے کر مل سکتے اپنی پروفائل شیئر کر سکتے ہیں اگر کسی بچے سے ویزر نہیں کیا جا سکتا جہاں وہ کسی ادھر سٹیٹ کا ہے تو آپ کا پورا پروسیس آن لائن ہو جائے گا سنگل وزیٹ کرنے کی آپ کو ضرور نہیں اور سب سے بڑی دسکاؤنٹ ہو جائے گا تو وہ بینی فٹ آپ لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں ہمارے جی ایفرس آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گی اگر آپ کے mind میں کوئی بھی کوئی بھی موسیقی